ہیلو گائیز بیلکم ٹو ما یوٹیوب چینل یونک انگلیس گرامر آج میں آپ کو رول آف برب انٹینز پارٹ ون میں آپ کو سبجیکٹ کے اکورڈنگ صحیح برب کا یوز کرنا آپ کو بتاتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں یدی دو یا دو سے ادھک سنگلر نام اینڈ سے جڑیں تو اور کسی ایک ویقتی یا وستو کا آواز کراتے ہوئے یعنی ایک ہی ویقتی کے بارے میں بتائیں تو ان کے پاس چاد برب سنگلر نمبر یوچ کرتے ہیں ایک جامپل میں دیکھیں تو یہاں ہم نے انڈر لائن ایج لگایا ہے کیونکہ یہاں کلیکٹر اور ڈسٹک مجیسٹیٹ ایک ہی بیقتی ہے اس لیے اس کو ہم سنگلر سبجیکٹ مان کر کے سنگلر برب کا یوز کریں گے فول نمبر سیکنڈ میں دیکھیں یہاں کسی سنگلر ناؤن یا پروناؤن کو دوسرے سنگلر ناؤن یا پروناؤن سے جڑیں تو ان کے ساتھ سنگلر برب کا یوز کرتے ہیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ دوسرے سنگلر ناؤن کو جب بیتھ ٹوگیدر بیتھ ایز ویل ایز بیسائیڈ اور لائک اینڈ سے جڑتے ہیں تو سنگلر برب کا یوز کرتے ہیں ایک جامپل میں دیکھیں رمیش ٹوگیدر بیتھ ہج بردھر یہاں رمیش بھی سنگلر نمبر ہے اور ہج بردھر بھی سنگلر نمبر ہے اور انہیں ٹوگیدر بیتھ سے جڑا گیا اس لئے یہاں واز کا یوز کریں گے سنگلر برب کا یوز کریں گے واز گوئن ٹو دا وکفیر سیکنڈ ایک جامپل میں دیکھیں پرامود ایز ویل ایز بردھر ایز کمینگ اور تھرڈ ایک جامپل میں دیکھیں ہری ایز ویل ایز سسٹر ہیز اٹینڈڈڈ دا پارٹی تو یہاں دونوں سنگلر نام جوڑے گئے ہیں اس لئے ان کے ساتھ سنگلر برب کا یوز کرتے ہیں نیکسٹ رول نمبر تھری میں ہم دیکھیں یدی دو سبجیکٹ الگ الگ بچن کے ہوں اور انہیں ایز ویل ایز سی جوڑا جائے ان کی ایک سنگلر نمبر ہو ایک پلولر نمبر ہو تو برب پہلے سبجیکٹ کی انسار یوز ہوتا ہے پہلا سبجیکٹ اگر پلولر نمبر ہے تو پلولر برب کا یوز کریں گے اور سنگلر نمبر ہے تو سنگلر برب کا یوز کریں گے ایک جامپل میں دیکھیں اسٹوڈینٹس ایز ویل ایز دا ٹیچر تو یہاں اسٹوڈینٹس پلولر نمبر ہے اس کے اکورڈنگ پلولر برب کا یوز کریں گے ایک چیز کا اور دھیان رکھنا ہے یہ آرٹیکل دونوں سبجیکٹ ڈیفنٹ ہوتے ہیں اور یہ انڈ سے بھی جڑے ہوتے ہیں تو انہیں پلولر مانا جاتا ہے نیکٹ رول نمبر فور میں دیکھیں یدی انڈ دوارہ جوڑے گا اس سنگلر ناؤن کے پورو ایچ لگاؤ ایبری یا نو کا پریوگ ہوگاؤ تو ہم سنگلر برب کا یوز کرتے ہیں ایک جامپل میں دیکھیں ایبری مین بومین ایڈ چائلڈ یہاں دیکھئے تین لوگ ہیں لیکن ان میں سے ایبری پرتیک کے لیے کا گیا ہے سنگلر کے لیے کا گیا ہے اس لیے ہم سنگلر برب کا یوز کریں گے ایسے ہی اگر نو کا یوز کرتے ہیں نو چیئر اینڈ نو ٹیبل یہاں بھی سنگلر یوز کیا جائے گا سنگلر برب کا تو یہ دھیان رکھنا ہے کہ جب انڈ دوارہ جوڑے گا اس سنگلر ناؤن کے پورو ایچ لگاؤ ایبری لگاؤ یا نو لکھاؤ تو ہم سنگلر برب کا یوز کریں گے رول نمبر فائیب میں دیکھیں یا دی دو سنگلر سبجیکٹ ایدر اور نیدر اور سے جڑے ہوں تو سنگلر برب کو یوز کرتے ہیں دھیان دینا دونوں سنگلر سبجیکٹ ہوں دونوں اور ایدر اور نیدر نور سے جڑے ہوں تو ہم سنگلر برب کا یوز کرتے ہیں اور یا دی سبجیکٹ الگ لگ نمبر میں ہوتے ہیں کہ ایک سنگلر ہو ایک پلولر ہو تو جو پلولر نمبر کا سبجیکٹ ہوگا وہ وادب کا ہوگا پہلے نمبر کا سنگلر اس کے بعد دوسرے نمبر کا پلولر ہوگا اور پلولر سبجیکٹ کی اکورڈنگ ہی ہم برب کا یوج کرتے ہیں تو آئیے ایک جامپل سے دیکھتے ہیں آپ کو سمجھ آ جائے گا یہاں لکھا ہے نیدر موہن نور سوہن یہاں دونوں سنگلر ہیں اس لیے سنگلر برب کا یوج کریں گے اور یہاں سیکنڈ ایک جامپل میں دیکھیں ایدر دا ٹیچر اور ہی جسٹوڈنٹس یہاں یہ پلولر نمبر ہے تو اس سیکنڈ نمبر کا جو سبجیکٹ ہے جو پلولر نمبر ہے اسی کے اکورڈنگ پلولر برب کا یوج کیا جائے گا رول نمبر سکس میں دیکھیں یدی الگ لگ پرسن کے سبجیکٹ اور نور ایدر اور نیدر نور سے جڑے ہوں تو برب پاس والے سبجیکٹ کی اکورڈنگ یوج ہوتی ہے جیسے مائی فادر اور آئی تو مائی فادر کے انصار نہیں آئی کی اکورڈنگ آئی فرسٹ پرسن ہے اور اس کی اکورڈنگ ایم کا پریوک کیا جائے گا یدی کیونکہ یہ آئی جو ہے سنگلر نمبر فرسٹ پرسن کے ساتھ یوج ہوتی ہے یدی سینٹنس میں یا واقع میں ایدر نیدر ایچ ایوری وان مینی آدھی کا یوج کیا گیا ہو تو برب سنگلر نمبر میں یوج ہوتی ہے کیونکہ یہ سبھی کے سبھی سنگلر نمبر کیوں انگیت کرتے ہیں ایجامپل میں ایدر آپ دا پلانس یہ ناؤن آپ کا پلولر نمبر میں ہے لیکن اس سے ایدر لگا ہوگا ہے اس کے بیچ میں آف لگا ہے جو ایک سیلیکشن دیتا ہے تو یہ سنگلر نمبر ان کے ساتھ برب کا یوج کیا جاتا ہے ایدر آپ دا پلانس پلانس کے انسار نہیں ایدر کے انسار ایک کے انسار کسی ایک کا سیلیکشن کیا گیا ہے اس لئے اس کے اکورڈنگ اج کب کیوں کریں گے تو جو میں نے بتائے ہیں کہ ایدر نیدر ایچ ایوری وان مینی آدھی یہ سبھی ناؤن کے ساتھ یا سبجیٹ کے ساتھ یوج ہوتے ہیں تو ہم سنگلر برب کا یوج کرتے ہیں تو یہاں میں نے دیکھو آپ کو بتا دیں بھلے ہی پلولر ہے لیکن برب سنگلر یوج کیے گئی ہے یہاں بھی پلولر ہے لیکن یہ برب سنگلر یوج کی گئی ہے کیونکہ یہاں سیلیکشن کیا گیا ہے کسی ایک کے لئے یہاں تینوں سینٹنسوں میں کسی ایک کے لئے کہا گیا ہے بھلے جارنا سنگلی ہوتا ہے جارنا سنگل سے پستے دیں مینی ای پرسن مینی ای پیسنجر ایس انجوری تو گائید یہ چیز آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ اگر یہ آئیدر نیدر ایچ ایوری ون مینی آدھی کا پریوگ ہوگا ہے تو ہم برب سنگلر میں یوز کریں اس کے بعد رول نمبر ایٹ میں ہم دیکھیں تو ای گریٹ مینی کے بعد پلولر ناؤن آئے گا اور اس کے ساتھ پلولر برب کپیو کیا جائے ای گریٹ مینی کینڈیڈیٹس یہ پلولر نمبر ہے اس کے اکورڈنگ برب بھی پلولر یوز ہوگی ہے اس کے بعد پوائنٹ نمبر نائن میں دیکھیں کنڈیشنل سینٹنس جب فیوچر ٹینس میں ہوتا ہے تو ایڈ برب کلوج پریجنٹ انڈیفنیٹ میں ہوگا تو پرنسپل کلوج فیوچر میں ہوگا یہ اکثر کمپٹیشن میں پوچھا جاتا اس طرح سے اور ہم گلتی کر کے آ جاتے ہیں جیسے یہاں آپ کو دے دیے جائیں گے دونوں فیوچر میں تو یہ کنڈیشنل سینٹنس ہے اسے ہم سوارڈینیٹ کلوج بھی کہتے ہیں اور یہ جو ہے پریجنٹ انڈیفنیٹ میں ہوگا اور یہ فیوچر انڈیفنیٹ میں ہوگا تو ایپ ہی ریڈس لیکن ہندی میں جب اپنے ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو دونوں میں فیوچر جیسا ہوتا ہے جیسے یدیوہ پڑھے گا تو اچھے انگ پرابت کرے گا کیونکہ فیوچر کا جو ہے پرنسپل کلوج جو ہے فیوچر میں اسی کی اکورڈنگ جو ہے سینس نکلتا ہے تو یہ دھیان رکھنا بہت آپ کو کہ جس میں اف لگا ہے جو کنڈیشنل سینٹنس ہے وہ پریجنٹ انڈیفنیٹ ہوگا اور دوسری نمبر کا کیا ہوگا فیوچر انڈیفنیٹ رول نمبر ٹین میں دیکھیں پہلے سماپت ہونے والے کاری کے لیے پاسٹ پرفیکٹ اور بعد میں ہونے والے کاری کے لیے پاسٹ انڈیفنیٹ کا یوز کرتے ہیں یہ دھیان رکھنا یعنی بیفور کا پریوک کیا گیا ہے تو پہلے پاسٹ پرفیکٹ ہوگا اور آفٹر کا پریوک کیا گیا ہے تو پاسٹ انڈیفنیٹ پہلے ہوگا دہ ٹرین ہیڈ لیپٹ بیفور آئی ریڈ دہ اسٹیشن یہاں بیفور کا پہلے کار ہونو بتائے گیا ہے تو یہ پرفیکٹ پہلے آگیا ہے اور یہاں دیکھو دہ پیسینٹ ڈائیٹ یہ آفٹر واد میں کیا گیا ہے تو ڈیوکٹر ہیڈ کم تو یہ دھیان رکھنا بیفور آفٹر سے ہم اس کی پہنچان کر سکتے ہیں بیفور کا پریوک کیا گیا ہے تو پہلے پاسٹ پرفیکٹ پھر پاسٹ انڈیفنیٹ اور آفٹر کا پریوک کیا گیا ہے تو پہلے انڈیفنیٹ دوسرا پرفیکٹ ہوگا جہاں تھیپ سیڈ رن آبی بیفور دہ پولیس کی گائیٹ اب میں آپ کو ایک ایکسر سائج کے مادیم سے جتنے بھی رول میں نے آپ کو بتایا ہیں ان سب کو ایکسکلین کراؤں گا تو دھیان سے آپ سمجھئے نیدر سی نور ہر ہسوینڈ یا دونوں سبجیکٹ سنگلر نمبر ہے اس لئے ان کی ساتھ ہیج کا پریوک کریں گے ہم ہیج اور ہیب دو آپ سنگلی کے لئے ہیں لیکن اس سمیت سے ہوں سنگلر برب کا یوج کریں گے ایسے ہی ایچ آب دی جو آئے یہ بھلے ہی پلولر نمبر میں لیکن ایچ جو ہے سنگلر نمبر کی اور سنگلر نمبر کو بھی کرتا ہے اس لئے یہاں ہیج کا پریوک کریں گے ہیج اب دیئے گئے ان میں سے ہیج کا پریوک کریں گے تھیف وید آل ہیج مین یہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ ٹوگیدر بیت یا بیت ایس ویل ایسے جڑے ہیں تو ان میں ہم کیا کریں گے پہلے سبجیکٹ کے اکورڈنگ برب کا یوج کرتی ہیں تو پہلا سبجیکٹ سنگلر نمبر ہے اس کے اکورڈنگ باج سنگلر برب کا یوج کیا جائے گا مینی اے مینی بتایا تھا مینی اے اگر کسی ناؤن کے آگے لگا ہوگا ہے تو سنگلر برب کا یوج کرتے ہیں تو یہاں پر ہم سنگلر برب کا یوج کریں گے ایج اور آر دیئے گا ان میں سے ایج کا پریوک کیا جائے گا اے گریٹ مینی بوائز یہاں دیکھا ہم نے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ گریٹ مینی لکھا ہے تو برب کا بھی پلولر نمبر یوج کیا جائے گا اور اس چیز پر آپ خاص طور سے دھیان دینا یہاں دی ہورس اینڈ کارڈ یہاں ہورس کے آگے آرٹیکل لگا ہو گیا ہے یہ سنگلر نمبر سی کے اکورڈنگ اپور سنگلر برب کا یوج کریں گے اور ہورس اینڈ کارڈ یہ دونوں ایک چیز مانے جاتے ہیں یہاں ہم دیکھیں یہ فیوچر ٹینس یعنی کنڈیشنل سینٹنس دیا گیا ہے تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک پریجنٹ انڈیفنیٹ ہوتا ہے دوسرا فیوچر انڈیفنیٹ تو جو کنڈیشنل سینٹنس ہے وہ ہمیں فیوچر انڈیفنیٹ میں جے سوری پریجنٹ انڈیفنیٹ میں یوج کرنا ہوگا اس لیے یہاں بل ہمیں ہٹانا ہوگا ہوگا ایپ یو گو اور ہی ویل نوٹ سی یو تو یہ دھیان رکھنا ہے یہ پریجنٹ انڈیفنیٹ ہوگا یہ فیوچر انڈیفنیٹ ہوگا یہاں ہم دیکھیں ہری ایز ویل ایز سی سیشتر یہاں دونوں سنگلر نمبر ہیں اور ایز ویل ایز سے جڑے ہوگئے اس لیے یہاں سنگلر برب کا یوج کرنا ہے یہاں ہم دیکھیں کہ یدی بی فور سے سینٹنس کنیکٹ ہے تو اس میں پہلے پاسٹ پرفیکٹ ہوگا وہ دوسرا پاسٹ انڈیفنیٹ ہوگا دھیان رکھنا یہاں ہیڈ کا پیو کرنا ہے سبجیکٹ ہے برب تھرڈ فارم اور اوبجیکٹ اس کے بعد بھی فور اور سیکنڈ نمبر کا ہوگا پاسٹ انڈیفنیٹ ہوگا سبجیکٹ برب سیکنڈ فارم اور ادھر ورڈ یہاں ہم دیکھیں نن آف مائی فرینڈز یہاں فرینڈز والے ہی پرنگلر نمبر ہے لیکن یہاں نن کا پریوک کیا گیا ہے جو سنگلر برب لیتا ہے تو اس کے ساتھ سنگلر برب کا یوج کیا جائے گا ایسے ہی یہاں پہ ایچ وائی اینڈ ایچ گل یہاں سنگلر نمبر برب کا یوج کیا جائے گا تو گائیز آج میں نے آپ کو یہ یہاں دھیان دینا یہاں پاسٹ پرپیکٹ انس ہوگا اور یہ پاسٹ انڈیفنیٹ کیوں کہ یہ بھی فور سے جڑا ہوگا ہے اگر یہاں آفٹر سے جڑا ہوتا تو یہ انڈیفنیٹ ہوتا ہو جی پرپیکٹ ہو جاتا یہاں نن آف مائی فرینڈ لکھا ہوگا ہے تو یہاں فرینڈ بھلے ہی پرولی نمبر ہے لیکن یہاں نن آف جو سیلیکشن دکھا رہا کسی ایک کے بارے میں بتا رہا ہے اس لئے یہاں سنگلر برب کا یوج ہوگا یہاں پرتیک سنگلر ناؤن کے آگے ایچ کا پیوک کیا گیا ہے اس لئے یہاں سنگلر برب کا یوج ہوگا تو گائیز آج میں نے آپ کو یہ ٹین پوائنٹ بتائے اور اس سے سب مندت ایک ایکسرسائج بھی آپ کو ایکسپلین کرائی آجے آپ کو یہ آج کا ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں سیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دمائیں اس کے آگے ابھی کچھ اور سیس ہے اس کے رول جو میں نیسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا آج کا ٹاپک یہیں مجھے آج کرتے ہیں جہنے مجھے آج ہم ڈیو 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 ڈیو